اب میرے بھائیو مسلسل تین انٹرسٹنگ واقعات آیت نمبر 258 سے آن ورڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہی دیکھیں قرآن کا ایک حسن ہے کہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر مسلسل گفتگو نہیں ہوتی بلکہ روح سخن بدل دیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو پڑھنے والے کو بوریت نہ ہو اب دیکھیں یہ کتنے کرٹیکل ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں پالہ نمبر تین کا آغاز ہوا ہے تفضیل بین الرسل والے عقیدے سے پھر ساتھ شفاعت کا صحیح عقیدہ کیا ہے قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا اور شفاعت بالعزن کیا ہے جسے اللہ عزن دے گا اور پھر پوری آیت القرصی جس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں اس کو ڈسکس ہوا پھر شیطان اور اللہ کے اولیاء کا فرق ڈسکس ہوا اب فوراں ٹاپک چینج ہو کے تین واقعات ہسٹری کے اللہ نے بیان کی ہیں جن کا تعلق انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ تھا پہلا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کا آئندو ٹو ففٹی ایٹ میں کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی یہ نمرود کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نمرود کی بادشاہی کو اپنی طرف منصوب کر رہا ہے اس کی ملوکیت کو کہ ہم نے اسے اس لیے ملک دیا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا اور ہمارے پیغمبر سے ہماری ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کرتے تھا لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کسی کو بادشاہ اگر بنایا گیا تو وہ اللہ نے اسے حکومت دی ہے نا تو وہ اللہ نے حکومت تو فیرون کو بھی دی نمرود کو بھی دی اور اللہ نے حکومت ابو بکر عمر عثمان علی کو بھی دی لیکن زمین عثمان کا فرق ہے دونوں طرف اللہ نے حکومت دی ہے سورہ العمران میں آیا ہے کہ یہ ملک اللہ کا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے پھر اللہ نے ساتھ فرمایا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاؤُ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے کئی لوگوں سے حکومت لے کے ان کو عزت دے دیتا ہے حسین ابن علی اور کئی لوگوں کو حکومت دے کے زلیل کر دیتا ہے یزید ابن معاویہ اللہ کہتے ہیں میں دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں اور عزت بھی دیتا ہوں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کو حکومت دے کے عزت دی جائے کسی سے حکومت لے کے انہیں اسے عزت دے دی جائے قیامت تک کے لیے اور کسی کو حکومت دے کے چار سال کی قیامت تک کے لیے لانتے اس کا مقدر ہو جائے یزید ابن معاویہ تو یہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ تو ماتا ابراہیم سے جھگڑا کیا نمرود نے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک دیا تھا بجائے کہ وہ ابراہیم کی بات مانتا اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ اللَّذِي يُحْي وَيُمِيدٌ جب ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے ایمان اللہ اس رب کے اوپر قَالَ اَنَا اُحْي وَا اُمِيدٌ اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا لیکن اگر کہ کعانی کرائی جس نے بھولوی بھی کعانی کراندے نے آپ انہیں کہنا کہ یہ بات کا حوالہ کہیں تو اور سے اور بات کر دیتے ہیں وہ بات ہی کچھ اور اور ہی ہوتی ہے اس کا جواب کچھ اور دے دیتے ہیں تو اس نے بھی یہی کعانی کرائی اس کی ڈیٹیل قرآن نے سکپ کر دی ہے لیکن وہ ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اس نے دو قیدی منگوائے ایک قیدی وہ تھا جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اور دوسرا قیدی وہ تھا جس کا جرم ثابت نہیں تھا اس نے کیا کیا کہ جس کو سزائے موت تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو سزائے موت دے دی اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں حالانکہ یہ کہانی کرائی تھی اس نے اس زندگی موت دینے سے مراد یہ تو نہیں تھا لیکن اب دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ اب ایک جائل آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو اب آپ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے حضرت عبریم اللہ اسلام نے کہا گیا چھوڑے اس ٹاپک کو اس سے پیچھے آٹکے آپ نے اگلی دلیل رکھی کیونکہ اب اس کو یہ بات بنواننا مشکل تھا کیونکہ وہ اب اپنے اس جہلیت کے اوپر اترا ہوا تھا تو جب کوئی شخص جہلیت کے اوپر اترا ہوا پھر اس کے سامنے دلیل بھی ایسی رکھی جاتی ہے اس کو کہتا ہے پھکی والی دلیل اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا دلیل سکھائی قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ ابراہیم نے کہا کہ پھر دیکھو کہ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو اگر رب ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے سینٹیفک لینگویج میں نہیں بات ہو رہی یعنی وید رسپیکٹو زمین جو ہم زمین پہ ایک بندہ ابزرب کرتا ہے میرے پچھلی دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی زمین ساکن ہے کے حوالے سے اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو علماء کہتے ہیں زمین ساکن اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں غلط ریزنٹ نکالتے ہیں اور اسی جگہ میں نے جو غیر مسلموں نے مسلمانوں پہ قرآن کے اوپر اعتراضات کی ہیں کہ جی صورت تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا تو اس میں میں نے پھر دلیل دی تھی کہ بھئی آج بھی امریکن اخباروں کے اوپر بھی سنسیٹ اور سنرائز لکھا ہو جائے تو پھر امریکہ کو بھی نبی تک پتا کہ سورج نکلتا اور غروب نہیں ہوتا تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو ہم لٹریچر کی زبان میں بات کر رہے ہیں جو ہم افزرب کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی افزربیشن ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے فَبُّهِ تَلَّذِي كَفَر حق کا بکہ رہ گیا وہ کافر اس کے جواب میں کہاں سے نکال سکتا تھا وہ کیونکہ اللہ کے فیزیکل لاز اتنے محکم ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا اس دلیل کے اوپر وہ اب اسی طرح کے دلائل ہم سامنے ان کے رکھتے ہیں آج کل کے بابوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر لیتے تھے وہ یہ کر لیتے تھے جی وہ بسم اللہ پڑھا تو جناب سمندر کے اوپر چال پڑھے ہم بھی یہ کہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سمندر چھوڑ دے ایک نالہ عبور کر کے بتا دے اور پھر کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہے تو ایک تو کوئی مجود ہوگا نا تو آج ہے اور وہ جو آتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ آپ ان کے مقابلے میں انہیں چیلنج بھی نہیں دے سکتے ہیں ڈاٹر تیل قادری صاحب انڈیا میں لیکچر دے رہے تھے چالیس ہزار سے زیادہ مجمع سامنے مجود ہے ویڈیو رکھی بھی ہے اس کی احمد آباد کے اندر جس طرح یہاں ملتان شریف اولیاء کہتے ہیں نا اولیاء کی سرزمین ہے تو وہاں انڈیا میں اولیاء کی سرزمین جو ہے وہ احمد آباد ہے اور وہ قصہ موسیٰ اور خزر بیان کر رہے ہیں اس کو اور پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دیتے 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 نا انڈ پہ پہنچے ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ جو قرآن میں واقعہ ہے اس کے اوپر میں نے پوری اس کی انجیننگ کی ہے اس واقعے سے جو غلط رسل نکالتے تھے اس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کرتے کرتے وہ اپنے بابوں کے وہ کرامات ثابت کرتے وہ نا انڈ پہ سپیکر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی ہے جو قرآن کو نہ مانے ابھی کھڑا ہو جائے جو وہ کہے گا میں اس کو ادھر ہی کر کے دکھا دیتا ہوں لیکن جبلہ کیا بولا کہ جو قرآن کو نہ مانے تو کون ہے جو سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا بھئی تو چھڑا لان کرنا کہ جو بابوں کی کہانیوں کو نہیں مانتا کھڑا ہو جائے میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے واقعہ قرآن سے حضرت خیزر و موسیٰ کا بیان کیا اور کہا کہ کون ہے جو نہیں مانتا قرآن کو قرآن کا لفظ بولا یعنی قرآن کی اس واقعے کو کون ہے جو نہیں مانتا سارے مانتے ہیں ابھی کھڑا ہو جائے جو کہے گا میں اس کو دکھا دیتا ہوں چالیس ہزار کے مجمع میں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا کہ بھی ہاں جی آپ بھی ذرا کر کے بتا دیں تخت بلکیس کو چھوڑ دیں امام کعبہ کو غیب کر کے بتا دیں جو نجدی امام ہے وہاں پہ اور اپنا امام وہاں کھڑا کر دیں کسی نے نہیں کہا یہ تو یہی کہتے ہیں نجدی امام ہے کس نے کھڑا ہونا تھا کھڑا ہو جاتا تو شہید ہو جاتا وہاں پہ ویسے کیتی زیانگی کو نکلوتا تو اس طرح کے وہ دلائل کو پکٹ کے نا تو اس طرح کرتے ہیں اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھے سب چیزوں کو اللہ کی طرح منصوب کر رہے ہیں اپنی طرف انہوں نے کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں یا میں مشرق سے سورج نکال کے بتاؤں گا حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا تو ساتھ بھی اذن اللہ آیا اللہ تعالی ماتا ہے وہ کافر حقہ بکا رہا گیا واللہ لا یهد القوم الظالمین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو یعنی حقہ بکا رہا گیا گال فیر بھی کو نہیں مننی جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں دس سوری کتھے لکھے آئے دخواہ دو فیر مندے فیر بھی کوئی نہیں تو یہ کافروں والا ایٹیچوڈ آج بھی اسی طریقے سے ہے کئی لوگ آتے ہیں نا جی وہ ہو نہیں سکتا چشتی رسول اللہ لکھا ہماری کتابوں میں تو پہلے تو میں دکھا دیا کرتا تھا اب نہیں دکھا تھا میں کہتا ہوں میرے بھائی چھوڑ دیں پہلے یہ بتائیں ہم دکھا بھی دیں تو کیا ہوگا آپ یہ مان لیں گے غلط کی ہے کہتے ہیں نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا تو پھر ہم آپ کو کیوں دکھائیں ہم نے دکھانا تو اس لیے تھا کہ آپ مان کے بابوں سے توبہ کر لیتے ہیں اگر آپ نے اس کے بعد بھی کرنا ہے نمرود والا ایٹیچوڈ رکھنا ہے کہ حقہ بکے رہے جانا ہے یہاں کسی کو والا بتا دے نا وہ مولوی کے پاس جان دے نا کہتا ہے ہاں اے کنے دا زیادہ انہوں اوہ جواب دے دوں کنے دا زیادہ انہوں ٹھیک ہے تو جو اس طرح حقہ بکے رہے جاتے ہیں نا اور پھر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبروں کے ذریعے بھی ادایت نہیں ملتی تو میرے آپ کے ذریعے تو ادایت ان کو ملنی نہیں ہے لہٰذا ان کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی آپ کا کام صرف بتانا تھا حضرت ابراہیم نے بھی دیکھے بتایا ہے اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دی ہے اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے